حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام کے بارے میں نہایت ہی حساس طبیعت کا مالک صحابہ کے بارے میں وہ کوئی بات بھی ان کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے آپ کے مکتوبات جو ہیں وہ صحابہ اکرام کے دفاع کے اوپر بھرے ہوئے ہیں ایک اتراز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کیا جاتا ہے کہ مرض الوفات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کاغذ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو تو شیعہ حضرات نے اس کے بارے میں کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے لیکن حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی حضر مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ ایک مکتوب جو انہوں نے خواجہ حسن بدخشی کے جواب میں لکھا تھا وہ فرماتے ہیں آپ نے لکھا ہے یعنی خواجہ صاحب حسن صاحب نے آپ نے لکھا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کاغذہ طلب کیا اور ارشاہ فرمایا کہ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کاغذ نہ لانے دیا اس لئے حضرت عمر سے لوگوں کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے حضرت خواجہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر حضور نے حضرت عمر سے تو نہیں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے تو نہیں فرمایا تھا کہ اے عمر تم کاغذ لے کر آؤ آپ نے عام فرمایا تھا تو کوئی بھی لا کر دے سکتا تھا علی لا کر دے سکتے تھے انہوں نے کیوں نہیں لا کر دیا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حجرہ آشا میں کوئی مستقل انہوں نے دیرہ تو نہیں ڈالا ہوا تھا کہ وہیں وہ رہ رہے تھے اور چیک کر رہے تھے کہ کون سی بات ہوئی ہے کون سی نہیں ہوئی تو اس کے بعد کوئی لا کر دے دیتا اس وقت نہیں لا کر انہوں نے لانے نہیں دیا تو بعد میں کوئی لا کر دے دیتا تو حضرت علی لے کر جو ہے نا وہ لا کر دے دیتے تھے لیکن کسی نے بعد میں بھی کاغذ نہیں لا کر دیا تو آپ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ بات بھی قابل غور ہے چلو یہ بھی بات مان لیتے ہیں لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور نے کب یہ فرمایا تھا کہ کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں علی کی خلافت لکھ دوں آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ تم کاغذ لاؤ میں تمہیں علی کی خلافت لکھ دوں حضور کے ان الفاظ سے حضرت علی کی خلافت کا خیال کر لینا کہاں تک جائز ہو سکتا ہے حضرت مجد علی صاحب فرماتے ہیں کہاں تک یہ جائز ہو سکتا ہے کہ اس بات سے یہ اخذ کر لینا کہ رسالت مبارد صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے حضرت خواجہ صاحب حضرت مجد علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضور کے لفاظ تو خلافت کے عطا یا غیر عطا کے متعلق ہے ہی نہیں آپ نے تو ایسی کوئی بات کی ہی نہیں نہ ان سے خلافت کا استمبع نہ ہی ان الفاظ سے خلافت کا استمبع کیا جا سکتا ہے آپ فرماتے ہیں لیکن دشمنان خلفائے سلاسہ جو ان کے دشمنان ہیں ان کے داغماغ میں نامعلوم یہ کیوں خیال بر گیا ہے کہ رسالت مبارد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے اگر حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون منع کر سکتا تھا اگر آپ کے یہ فریضہ کے اندر شامل تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے تو جب یہ حضرات چلے گئے تو اس وقت بلا کر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوا سکتے تھے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی آپ نے بعد میں کوئی اس کے بعد کاغذ طلب نہیں کیا کہا جاتا ہے کہ حضرت علیہ وسلم اس کے بعد سترہ دن تک آپ حیات رہے لیکن آپ نے حضرت علی کی خلافت یا کاغذ کلم طلب نہیں کیا کہ لاؤ میں تمہیں حضرت علی کی خلافت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ تو حضرت مجیدل صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے استمباد کرنا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہیں ہی نہیں کہ میں تمہیں حضرت علی کی خلافت لکھانا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ ان کا یہ خیال جو ہے یہ بالکل فاسد ہے اور اس سے کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھنا چاہتے تھے موسیقی